اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں نے سوچا آج آپ کو ایک لطیفہ سنائیں یہ نامنارے اکثر یہ خاص طور پر یہ بزرگ بڑے لوگ انپڑ اور جہل لوگ یہ جناب اپنی طرف سے بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی سامنے پڑا لکھا بندہ بیٹھا ہونا تو اس کے لئے وہ لطیفہ صحیح ہوتا ہے ایسی نا میں ایک دفعہ اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تو میرا دوست کہتا ہے اس طرح باتیں ہوئی تو مجھے کہتا ہے کتنا پڑے ہو میں کہا سولان پڑے ہو مجھے کہتا ہے اچھا پھر میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا تُس ہی کتنا پڑے ہوئے ہو کہتا ہے میں نے میٹھل کیتا ہوئے ابھی وہ اتنا گہرہ دوست نہیں تھا بس نیا نیا ہی بنا تھا کہتا ہے میں میٹھل کیتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا میں نے کوئی بات نہ کی خود ہی نا اپنی طرف سے ایفیشنسی دکھانے کے لئے نا وہ مجھے کہتا ہے اوہ پرانے دور تاب میٹھرک جڑے آج تھی سولانو بھی کٹتا ہے یعنی سولان تو بھی اگے ہوئے مجھے دیکھ کے میں نے سنا مجھ میری ہنسینہ رکے میں کہا دیکھو پرانے وقت کا میٹرک آج کی سولان کو تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جنہوں نے پرانے وقت کا میٹرک کیا ہوئے نا یہ بندے آج کی کلاس کی چوتھی کلاس کی کتاب نہیں یہ بندے پڑھا سکتے چوتھی کلاس کی سولان تو دور کی بات ہے ان کے سامنے دوسری تیسری یا چوتھی کلاس کا بچہ بٹھا دو نا جنہوں نے پرانے وقتوں کا میٹرک جو آج کی ان کی سولان کے برابر ہے ان کے پاس بچہ بٹھا دو نا کہ یہ لو اسے پڑھا ہو تو ان کے ہاتھ پوں کامپنے لاغے جائیں کتاب میں دیکھ کے اور انگلیش اردو میڈیم اور اگر انگلیش میڈیم ان کے پاس بچہ بٹھا دو تو ان کے ویسے یہ بے اوشو جائیں کتاب میں دیکھ کے اور یہ جوک مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرانے وقت کا میٹرک ہے تو سولان دے برابر ہے میں نے اس بندے کی بات سنی سن کے میں نے ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی میں نے اگنور کر دیا میں نے کہا ابھی اس بندے سے میں کیا بیعث کروں کیا میں اس بندے کو سمجھاؤں اس نے جس دور میں میٹرک کیا تھا اس دور میں میٹرک میں جمع تفریق زرب اور پہاڑے اور گنتیاں پڑھائی جاتی تھی آج کے دور میں جمع تفریق زرب اور اس طرح کے سوال اور یہ گنتی اور پہاڑے دوسری نرسری پرپ دوسری تیسری کلاس کو پڑھائے جاتے ہیں بلکہ تیسری کو بھی نہیں نرسری پرپ وان ڈو کو پڑھائے جاتے ہیں تیسری کلاس میں جا کے تو سلیبس بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں جی پرانے وقت کا میٹرک آج دی سولان دے برابر ہے بلکہ سولان تو بھی اگے ہوئے سولان تو بھی اگے نکل گئے ہیں پی ایچ ڈی تک ان کا تو بس نہیں چلتا یہ کہاں پی ایچ ڈی تک پہنچے ہوئے ہیں ڈاکٹر بنے ہیں ہاں سی آتا انہیں کچھ بھی نہیں آئے رکھو ان کے آگے میٹ کی کتاب دوسری کلاس کی میٹ کی کتاب رکھ کے دیکھ لو ان کو نہیں کروانے آئے گا اور یہ کہتے ہیں سولان کے برابر یہ صرف جب یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے پڑھا لکھا بندہ آگے ہمار سے یہ اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے صرف جو ہے نا اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں یا پھر یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں حقیقت میں یہ نہیں ہوتا آج کا سولان پڑھا با جو ہے وہ تو بہت زیادہ تعلیم ہوتی ہے نکالو نا سولان کی کلاس کا میت انگلیس نکالو رکھو پرانے وقت کے میٹ رکھ کے آگے توتے اڑ جائیں گے ان کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے چوتھی کلاس کی کتاب پڑھاتے ہوئے ان کی تو سولہ تو دور کی بات ہے یہ لوگ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں بس ان کی بات سنیں ہس کے ٹال دیا کریں ٹھیک ہے یار تم خوش ہوتے ہو تو اولو یہ صرف پڑھے لکھوں کو تنگ کرنا یا پڑھے لکھوں کو ڈی گریڈ کرنا یا ان کی تعلیم کو جو ہے وہ نیچہ دکھانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں حالانکہ تو آج کے دور کی انہیں کیسے یاد ہوں گی یا آج کے دور کی یہ کیسے پڑھا سکتے ہیں یہ کوئی نہیں پڑھا سکتے یہ صرف جو ہے نا یہ پڑھے لکھوں کو جو ہے وہ ضلیل کرنے کے لیے یا پڑھے لکھوں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بس حقیقت میں ہی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ان لوگوں کی بات ایسی سنا کریں جیسے آپ نے کوئی لطیفہ سنایا بس یہ ایک لطیفہ ہے میرے لیے میرے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرتے تو میں تو اسے یہی سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک جوک سنایا یا اس نے ایک لطیفہ سنایا دیا ہے چلو جی وہ بندہ خوش ہو گیا وہ بھی خوش ہو گیا ہم بھی جیسے آپ کو کوئی بندہ لطیفہ سنایا آپ بھی آس پڑھتے ہیں وہ بھی آس پڑھتا ہے اسی طرح جب آپ کو کوئی اس طرح کی بات کہے نا تو آپ بھی آس پڑھا کریں ٹھیک ہے یا اس نے لطیفہ سنایا ٹھیک ہے اسے کیا پتا کھول کے رکھو نا کیا کہ دسویں بارمی کا میت کھول کے رکھو دسویں کا میت کھول کے رکھو جس نے اس دور کا میٹرک کیا وہ ہے اس کے سامنے آج کے دور کی میٹرک کی کتاب کھول کے رکھو میت کھول کے رکھو اسے کو کر یہ سوال انٹر کی کتاب کھول کے رکھو ڈیریویشن انٹیگریشن اور پتہ نہیں کتنا کچھ ہے اس میں کوئی یہ کر یار تو سوال ترگرومیٹری اسے کو کر یہ کر کے دکھا ایک سوال زیادہ نہیں میں کہتا زیادہ لمبے چوڑے پوری پوری کتاب یا پورا پورا چیپٹر یا پوری پوری ایکسرسائز نہیں میں کہتا کوئی ایک سوال کھول کے ان کے اگر اکدومیٹرک یا انٹر کا ان سے نہیں ہوگا اور یہ سولہ کے برابر اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں یہ صرف کنسیڈر کرتے ہیں اور اگر پڑے لکھیں لوگ ان کی بات سن کے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑے لکھوں کی کم اکلی یا بے وکوفی ہے کہ وہ پرانے اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آگے اپنی تعلیم کو کوستے ہیں یا اپنی تعلیم کو غلطیاں برا بلا کہتے ہیں آپ کی جو تعلیم ہے جو ان کے دور میں میٹرک کی کتابوں میں لکھیوی چیزیں آتی تھیں آج کے دور میں تیسری چوتھی کلاس میں آ رہی ہیں وہ چیزیں تو پھر یہ کیسے سولہ کے برابر اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں ان کی باتوں میں آگے اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ ڈالا کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میسیج کی سمجھ آگئی ہوگی بیسٹ آف لکھ خدا حافظ